اس سمیہ کی بہت بڑی خبر ہے اور اس سمیہ کی بہت بڑی خبر ہے اوویسی کی چنوٹی پر انراک تھاکر کے اندری منطری نے بولا ہے کہ راہل کو سوکار کر لینی چاہیے چنوٹی یہ چنوٹی بڑی نہیں ہے یہ دو لوگوں کی بات ہے اور یہ چیلنج کو سوکار کرنا چاہیے ایک چنوٹی دے رہا ہے اور دوسرے کو چنوٹی سوکار کرنی چاہیے اور یہ کہا ہے انراک تھاکر نے لیکن راشید الوی راشید الوی نے ایک اور بات بول دی ہے راشید الوی نے بولا ہے اوویسی پر نشانہ ساتھ آئے کہ راہل جب چاہے جہاں سے چاہے چناؤ لڑ سکتے ہیں اور اگر ہیدر آباد سے چناؤ لڑے تو زمانت نہیں بچا پائیں گے اسد اوویسی انہوں نے بولا ہے سیدھی لڑائی میں راہل گاندی اوویسی پر بار ہی پڑھیں گے کیا دوہزار چوبیس میں ہم اوویسی بنام راہل گاندی دیکھیں گے کیونکہ دونوں کی کا ووٹ بینک جو ہے وہ کیونکہ وائناڈ اور ہیدر آباد کی اگر ووٹ بینک کی بات کریں تو ایک ہی پریس بھومی کا ووٹ بینک وہ مانا جاتا ہے تو کیا یہ اب لڑائی سیریس ہونے والی ہے کیا ویلڈ پلانڈ سٹیٹری جی ہے کانگریسور AI MIM کی پروفیسر راگی your take as a political observer پروفیسر راگی دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ راہل گاندی اس چنوٹی کو سوکار کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہیدر آباد میں اویسی کا گڑا ہے اور وہاں پر یہ دی جاتے ہیں تو نشطی طور پر جو مسلم ووٹ بینک ہے وہ راہل گاندی کے کے لیے نہیں ہوگا وہ اویسی کے لیے ہی ہوگا جہاں تک راہل گاندی اور اویسی کے بیچ میں جب بھی مسلمانوں کو وکلپ چننا ہوگا اویسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ راہل گاندی سے زیادہ کٹھرتا اویسی میں ہے ایک دوسری بات مجھے بہت حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ دانیس علی پر اتنے زیادہ رودالی ہو رہی ہے لوگ رو چھاتی پیٹ کر کے رو رہے ہیں پوری کومیونٹی کو گالی دیا حالانکہ میں بہت صاف کہہ دوں کہ کومیونٹی کو گالی نہیں دیا تھا ایک ویکتی ہے جو مسلم ہے اس کو گالی دیا تھا یدی تو سبد کا پریوگ ہوتا ہے تو ایک بچن میں ہوتا ہے وہ بہو بچن میں نہیں ہوتا ہے سب بلکل گلت تھے نہایت ہی گلت تھے اور سنسدیے تھے اور مریادی تھے لیکن کانگریس پارٹی کو اس پرکار کے نیتکتہ کا محپدند یا کسی انی پارٹی کو بیبکش میں ایسا کھڑا کرنے کا ادھکار اس لیے نہیں بنتا ہے آپ نے دیکھا تھا عمران مسود نے کہا تھا کہ جو بوٹی بوٹی نرند مودی کو کاٹے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے اسی عمران مسود کو کانگریس پارٹی جو ہے وہ اتر پردیس کے چناؤ کا پرباری بناتی ہے اسے اپادھکچ بناتی ہے اسے ایک بڑا پد اور رستان دیتی ہے بعد میں یہ اور بات ہے کہ وہ چھوڑ کر کے پھر سے وہ بی ایس پی کے طرف چلے گئے لیکن کانگریس پارٹی جو ہے اس بات پر نہیں کر سکتی ہے ان کے خود راحل گاندی نے پردان منتری کے لیے نہیں دیکھیں دو باتیں میں بہت ساپ سا بہت جلدی کر دوں گا دیکھیں منی سنکر ایر نے نیچ بولا تھا ایک سے ایک گالیاں دیتی پردان منتری کے لیے چوکیدار چور ہے چور ہے پورا نارہ لگایا تھا آج کانگریس پارٹی کے ہریانہ کے عدیقش نے جس پرکار کی بھاسا کا پریوک کیا ہے وہاں بھی ایک گھرنیتی بھاسا کا پریوک کیا ہے کیا کانگریس پارٹی ان کو نکالے گی کیا کانگریس پارٹی نے ان کے خلاف کوئی کام کیا ہے ایک اور بات میں جنہا جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسلام کے خلاف ٹپنی ہوتی ہے